بسم اللہ الرحمن الرحیم احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کو مونڈنا یعنی جب احرام کھولنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بال مونڈتے ہیں اورتیں بال کاٹتی ہیں تو اس کے بارے میں یہاں پر یہ سوال اڑتا ہے تو جو حاجی ہیں ایک دوسرے کے بال کو صاف کر سکتے ہیں یعنی سارے حکامات جو حج کے احکام ہوگرہ ہیں حج کے فرائز وغیرہ سب ادا کر لیے اب صرف رہ گیا بال کاٹنا اب جو بال کاٹنا ہے بال مونڈنا ہے کیا حاجی ایک دوسرے کے بال کو صاف کر سکتے ہیں مونڈ سکتے ہیں یا نہیں ایک مسئلہ اڑتا ہے حدیث جو ہے آپ کو بخاری شریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر تین سو اسی پہ علاو سنن میں جل نمبر دس سفر نمبر چار سو اسی پہ ایک حدیث مل جائے گی سلح عدبیہ کے موقع پر جب سلح وغیرہ ہو گئی اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے اپنا حلق کرایا سر کو مونڈا صحابہ اکرام آپس میں حدیث کے الفاظ ہیں یہ بخاری شریف کی عبارت کا ایک جز ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ حاجی یعنی احرام کے بعد چاہیے حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے ایک دوسرے کے سر کے بال کو مونڈ سکتے ہیں یعنی احرام کھولنے کے لئے جو سر کے بال مونڈے جاتے ہیں کاتے جاتے ہیں آپس میں بھی کر سکتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھی بال کو صاف کر سکتے ہیں کات سکتے ہیں جائز ہے ولا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ تعالی صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح اگر وہ خود اپنے بال کو مونڈ رہا ہے صاف کر رہا ہے اس کی بھی اجازت ہے کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں